سلمان خان اور رشمیکہ مندانہ کی شادی ایک بار پھر بڑی مشکل میں کترینہ کیف کی رشمیکہ مندانہ سے ملاقات کترینہ کیف سے ملاقات کے بعد رشمیکہ مندانہ کے دل میں عجیب سوالات اٹھنے لگے کترینہ کیف نے آخر رشمیکہ مندانہ سے ایسا کیا کہا جس کے بعد رشمیکہ مندانہ نے سلمان خان سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ میں پڑ گئی کیا آپ سلمان خان کی شادی رشمیکہ مندانہ سے ہو پائے گی یا نہیں ساری بات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے اگر چینل پر پہلی مرتبہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فینڈ سلمان خان عشمیقہ مندانہ کی شادی تقریب انڈن ہو گئی ہے جس کے بعد عشمیقہ مندانہ اب سلمان خان سے شادی کرنے کے بارے میں گہری سوچ میں پڑ گئی ہے عشمیقہ مندانہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ سلمان خان سے شادی کریں یا نہیں آخری قطرینہ کیف نے رشمیقہ مندانہ کو ایسا کیا کہا کہ رشمیقہ مندانہ سلمان خان کے ساتھ شادی کرنے سے گھبرا رہی ہے اور فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے سلمان خان سے شادی کریں یا نہیں رشمیقہ مندانہ ایک بار بہت بڑی گہری سوچ میں پڑ گئی ہے تو فرینڈز میں آپ کو بتا دوں ایک شو میں رشمیقہ مندانہ کی جب قطرینہ کیف سے ملکات ہوئی ہی تو خبریں ہیں کہ قطرینہ کیف نے رشمیقہ مندانہ کو سلمان خان کے ساتھ شادی کرنے سے منہ کر دیا سلمان خان سے بھول کے بھی شادی مت کرنا جب رشمیقہ مندانہ نے وجہ پوچھی تو قطرینہ کیف نے کہا کہ ان کی فیملی میں ان کے دونوں بھائیوں کی شادی کامیاب نہیں ہوئی سلمان خان بھی لڑکیوں کے معاملے میں بہت زیادہ آور ہیں آئے دن کسی نہ کسی لڑکی سے سلمان خان کا فیئر مشہور ہوتا ہے ابھی حال میں ہی سنکشی سنہ کے ساتھ افیر تھا اسے چھوڑ کے اب تمہارے ساتھ چکر چلا رہا ہے مگر اس کے چکر میں مت آنا جب رشمیقہ مندانہ نے قطرینہ کیف کے موں سے یہ ساری باتیں سنی تو قطرینہ کیف بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور گہری سوچ میں پڑ گئی تو فرینڈز آپ کو کیا لگتا ہے قطرینہ کیف سے یہ ملاقات کے بعد اب رشمیقہ مندانہ اور سلمان خان کی شادی ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو